کے باوجود اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود دولت کے اتنے امبار رکھنے کے باوجود اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے اوہ میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا یہ دولتیں یہ دولتوں کے امبار یہ آسودگیاں یہ بہاریں یہ سب کچھ نہ ہوتا تجھے زندگی بخش دی تھی اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا اللہ اکبر اللہ نے حضرت انسان کو یہ جب کچھ دیا ہے کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتا بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی دنیا کے ایک امیر ترین شخص تھا اناسس تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے آٹومیٹک سسٹم میں رب نے لگایا ہے ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہوگا لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پتھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا ڈاکٹر سلوشنن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا کہا اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے کہا ساری دولت لگ جائے کہا آشک میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا یہ لعاب ہے نا لعاب ہم روز تھوکتے ہیں یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دکھ کر نظام انہزام خراب یہ جو لعاب ہمارے موں میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے نظام انہزام کو ٹھیک رکھ دی ہے اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے اللہ اکبر تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں باقی روشن آنکھیں چمکتا چہرہ اور زور آبر ہاتھ چوڑی چھاتی دھڑکتا دل اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چڑا دیں والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور پھر اس کو نعمتیں دی عزتیں دی جائدادیں زمینیں لمبی لمبی گاڑیاں آلی نصب پلازیں کتنا کچھ دیا پھر خوبصورت اولادیں دی کیا تسکین قلب کے لئے رکھا اس نے تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے گزر اوقات ہو رہی ہے انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا کیا کچھ عطا کیا لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا بخل سے کام لیتا ہے تو کہا یہ ناشکرہ ہے اور اس پر کوئی خارج سے دلیل آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ شَهِيد اور یہ خود اس پہ گواہ ہے جو آپ نے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں اسے خود سمجھ آ جائے گی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اس کو محبتِ ذر شدت سے ہو گئی ہے صویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں اللہ نے اتنا نوازہ ہوا ہے اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتے جتنا اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو اس طراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے اور خواہشِ ذر نے حفظِ ذر نے اس کا چین چھین لیا ہے اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اللہ اکبر اب پہلے گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی پھر اس کے بعد حضرتِ انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی جو خامیاں جڑھ ہیں اس کی باقی خامیوں کی ان کو بیان کیا ایک تو ناشکرہ ہے جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے رب کا بادہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ماہ اور زیادہ دوں گا ایک تو یہ شکر نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بدنصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے اللہ زی جمع مالم وعدد یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں بار بار حساب کرتے ہیں اللہ زی جمع مالم وعدد مال کو جمع کیا وعدد اور بار بار اس کو گنتے رہے اتنے ہو گئے اب ان اب اتنے ہو گئے اللہ کل لا لیم بزن نفل ہوتا پہلے شرف میں اللہ زی جمع مالم وعدد یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا مال کی کسرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے حسار میں آ جائیں گے ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل لا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لا فانی کر دے گا مال تمہیں مرنے نہیں دے گا مال تمہیں محفوظ کر دے گا کل لا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ کیا ہے لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْخُتَمَةِ ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے لَيُمْ بَزَنَّ کے لفظ پر اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حکارت سے پھینکتے اور اس کے لئے لفظ استعمال کرتے نَبَزْتُ النَّال میں نے جوتا پھینک دیا وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حکارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حکارت سے عرب پھینک دیتے ہیں تو اس کے لئے لفظ بولتے ہیں نَبَزْتُ النَّال میں نے جوتا پھینک دیا حکارت سے پھینکنے کو نبز کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے فرمایا اے اہلِ عرب جس طرح تم جوتا پرانا حکارت سے پھینکتے ہو ہم حکارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا مال کو اپنا مقصود بنا لیا مال 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 ہر قدر پا مال کر دی ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا ان کو مرنے نہیں دے گا ان کے لئے حفاظتی حصار بن جائے گا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس ہوتا ما میں جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے مال ہوتا ما کیا تمہیں پتا ہے وہ ہوتا ما کیا ہے پھر خود فرمایا یہ اللہ کی جلائے ہوئی آگئے جو دل کھا جائے گے جو کلیجے چاٹ جائے گے تو حب زر یہ حب دولت اور حب دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو اس لئے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے اور حب دولت کو نکالنے کے لئے زکاة صدقات اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا